اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عزیز دوستو سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اب آپ قرآن پاک میں دیکھیں اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں کہ پہلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سو اس میں سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے ہا کا ہا جو ہے یہ جیسے بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے اور آواز نکلتی ہے سانس کی ایسی آواز ہا کی ہم نکالیں گے الحمدللہ رب العالمین ادھر آئین کی آواز بھی کوشش کرنی ہے کہ بہتر نکالنی ہے وہ جیسے بندہ جیسے کسی کو الٹی آتی ہے تو آواز آ آ ایسے ہوتی ہے این کی آواز بھی ایسے ہوتی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تو ایسے کوشش کرنا ہے کہ آئیے ہماری درستی اس میں زیادہ اتنا مسئلہ نہیں ہے بس یہ دو حرف زیادہ اہم ہیں کیونکہ حرفوں کی آواز اگر صحیح نہ نکلے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الحمد الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں للہ اللہ کے لئے ہیں تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی پالنے والا ہے رب پالنے والا عالمین تمام جہان اس آیت کو ہم تین حصے میں تقسیم کرتے ہیں پہلا حصہ میں ہم الحمدللہ اور دوسرے حصے میں رب العالمین اور پھر ہم الحمدللہ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ کے دو میننگ بنتے ہیں ایک ہم حمد کا مطلب شکر کہہ سکتے ہیں اور دوسرا حمد کا مطلب تعریف کہہ سکتے ہیں پہلے ہم اسی شکر کے بارے میں بات کرتے ہیں الحمدللہ اس کے اوپر بات کریں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہے یعنی اللہ کے لئے ہیں الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی تعریف کرتے ہیں ایک تو اس میں جو اپن بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کے نام ہیں پھر اللہ کی تعریفیں سب یہ کرتے ہیں اسی طرح جب تمام تعریفوں کے اندر وہ سب تعریفیں آتی ہیں جو ہم مخلوق کی کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی مخلوق کون ہے جیسے ہم ہیں انسان ہیں اسی طرح جنات ہیں اسی طرح اور کیڑے مکڑے انسان جس طرح ہم کہتے ہیں ہر مخلوق کے حقوق ہوتے ہیں حق ہوتے ہیں وہ ہمیں ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اس طرح بات کرنی ہے کہ جو اچھا انداز ہوتا ہے بہتر انداز ہوتا ہے تاکہ وہ تعریف جو ہے ایسی امدہ ہو کہ اللہ خوش ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اگر ہم انسانوں کو لے لیں تو انسان کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کسی اور بندے یا کسی عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ تو ایک عدب اور ایک اخلاقیات کا طریقہ وہ بہتر ہونا چاہیے اب کسی کی غیبت کرنا چگلی کرنا جھوٹ بولنا بہتان لگانا یہ سب کچھ اس تعریف میں وہی بھی تعریف ہی ہوتی ہے یہ بری تعریف ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے الحمدللہ کے اندر تمام کا تمام اخلاق بندے کا آ جاتا ہے اخلاق کردار یہ سب کچھ اسی کے اندر ہے یعنی بندہ جیسے برتاؤ کرتا ہے بات کرتا ہے کسی کے ساتھ پیش آتا ہے یہ سب اسی کے اندر ہے الحمدللہ کیونکہ اللہ کی تعریف کسی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس میں سے جس کی بھی تعریف کریں گے جس کے ساتھ بات کریں گے کس انداز میں کریں گے وہ سب اس کی تعریف ہی کہلائے گی اور وہ تعریف جو ہے وہ اللہ کی تعریف بن جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ سب چیزیں پیدا کی ہیں اللہ ہی سب چیزوں کا مالک ہے تو اب دیکھیں نا ہر چیز اللہ کی تعریف ویسے ہی کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے یعنی تسبیح کرتی ہے تعریف کرتی ہے اللہ کی ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے تو جب ہر چیز ہی تعریف کرتی ہے اور صرف کونسی چیز تعریف نہیں کرتی دو دو مخلوق جو ہیں ایک انسان اور جنات انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے امتحان رکھا ہے یہ دنیا ساری ایک امتحان ہے ایک آزمائش کی جگہ ہے یہاں پر جو کچھ ہم کام کریں گے جو کچھ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہوگا اور پھر اس عقیدہ اور ایمان کے مطابق آمال ہوں گے بس انہی کے اوپر ہماری آخرت بنے گی تو یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کے لئے یہ حساب کتاب رکھا ہے اب تعریف کا سلسلہ اللہ نے انسان اور جنات پر ہی چھوڑ دیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو تعریف کریں اگر نہ چاہیں تو تعریف نہ کریں بلکہ بری طرح باتیں کریں تو یا برے برے آمال کریں تو یہ سب کچھ اللہ نے انسان اور جنات پر چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کا ان کا امتحان جو ہے وہ اس کے اندر جتنے نمبر ہوں گے یا پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے تو اسی کی اسی کے نتیجے پر آخرت ہے یعنی جنت اور دوزخ ہے تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ نے کتنے آزا بنائے ہیں جن سے گناہ ہو سکتے ہیں جن سے برائی ہو سکتی ہے سو ان سب آزا کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہے کیونکہ وہ آزا جو ہیں وہ ایسے ایسی باتیں یا ایسے ایسے اعمال یا خیال جو ہوں گے وہ ہمیں برباد کر سکتے ہیں جیسے اب دماغ ہے جس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ دماغ میں ایسا خیال نہ آئے جو برائی کی طرف ہو پھر دوسری بات اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو آنکھ کے دیکھنے سے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ دل کا خیال جو ہے وہ دماغ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے پھر دماغ جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ جو ہے وہ بھیجتا ہے پیغام جسم کے آزا کو وہ جسم کے آزا جو ہیں وہ برائی کی طرف تیار ہو جاتے ہیں گویا ایک چینالائز سسٹم ہے ایک ایسا نظام ہے جو کہ انسان کے ظاہری آزا سے اندرونی آزا کی طرف جاتا ہے اور پھر آزا سے وہ برے کام ہوتے ہیں جس طرح آپ یوں دیکھیں کہ ایک اگر بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا کوئی حکمران ہے تو اس کو پہلے پیغام جاتا ہے باہر سے بھئی ایسے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے چلو ایسے کر لو تو اسی طرح ہمارے جو آزا باہر کے ہیں باہر سے سب سے بڑا جو آز ہمارا دیکھنے والا اور سننے والا یعنی آپ دیکھیں نا دو جو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے دیکھیں جب بھی آپ گور کریں خاتم اللہ علی قلوبہم علی سمہم علی ابسارہم تو وہ جو ہے نا مہر بھی لگتی ہے تو تین چیزوں پر دل پر اور کانوں پر اور آنکھ پر تو وہ آنکھ اور کان سب سے اہم ہیں یہ جب کوئی شکرتے ہیں دل کو پہنچاتے ہیں پھر دل اس کو دماغ تک پہنچاتا ہے دماغ ان خیالوں کو پھر آرڈر دیتا ہے جسم کو کہ بھی تو یہ ایسے کام کر دل بادشاہ ہے اور جو دماغ ہے وہ اس کا وزیر سمجھو جو حکم دینے والا آگے کام کرانے والا وہ ہے تو اس طرح سے پھر جسم کے آزا برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب کان جو ہے بری باتیں سنے گا یا کچھ خیالات کسی کے بارے میں باتیں ہوگی آنکھ جو ہے وہ کچھ دیکھے گی تو وہ خیال بنائے گی دل کو بتائے گی پھر دل دماغ کو کہے گا تو پھر دماغ جسم کو جسم کے آزا کو کہے گا اگر کہیں چوری کرنی ہوگی تو وہ اس کا خیال آتا ہے یہ چیز ایسے ہے اس کو چوری کر لو تو پھر وہ دماغ میں دماغ پھر اپنے جسم کے آزا جیسے ڈانگیں ہیں ہاتھ ہیں ان کو کہے گا یہ چل کے جائیں گے اور پھر وہ اس چیز کو پکڑیں گے اور چوری کر لیں گے اسی طرح برائی بے حیائی کی طرف یہ جو بھی اس طرح کے خیال پیدا ہوتے ہیں کسی کو دیکھے بندہ بری نظر سے پھر وہ برائی کا خیال پیدا ہو پھر دماغ دل دماغ کو کہے گا دماغ جو ہے پھر وہ آزا کو کہے گا آزا ادھر چل کر وہ برائی کر لیں گے تو گویا یہ جو ہے برائی گناہ رضائل سب کی سب جو باتیں ہیں سب جو سب کچھ ہے یہ اخلاقیات اور کردار جو ہے اسی الحمدللہ میں ہی آتے ہیں گویا جب بندہ کوئی برا کام کرتا ہے وہ اللہ کی حمد یا تعریف تو نہیں کر رہا ہوتا تعریف تو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی چیز ہے پڑی ہوئی اس کو آرام سے اٹھائیں جیسے میں نے ارج کیا کہ اللہ نے فرمایا سب بحال اللہ محفظ سماوات والعرض اللہ نے ہی اللہ کی جو بھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں چاہے وہ آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں وہ اللہ کی تعریف کرتی تو جب کسی چیز کو ہم اٹھائیں جب اس کو رکھیں تو ایک عدب اور کرینے سے رکھیں تو یہ تعریف ہے اللہ کی یعنی اللہ کی چیزوں کو منائی ہوئی ہر چیز کو عدب اور احترام سے رکھیں اسی طرح ہے کہ انسان بھی آپس میں جب بولیں بات کریں کسی سے یا کچھ کام کریں یا خیالات رکھیں خیالات بھی دوسرے کے بارے میں پاک ہونے چاہیے ورنہ وہ بد گمانی کہا جاتا ہے بد گمانی گناہ ہے کہ اندر زبان سے بندہ کچھ کہے اور دل میں کچھ اور ہو تو یہ منافقت کو لاتا ہے نفاق کو لاتی ہے اور منافق کا جو جو جگہ ہے وہ کافروں سے بھی نیچے ہے یعنی جہنم کا نچلا حصہ ہے جہاں پر وہ ڈالے جائیں گے تو گویا خیالات اگر پاک نہیں ہوں گے خیالات خراب ہوں گے اور کسی کے بارے میں بھی تو وہ کیا ہوگا اس کا اثر کے بندے کے اندر جو ہے نفاق پیدا ہو جائے گا اور نفاق جو ہے وہ منافقت اور منافق کی جگہ جہنم میں بہت سخت ہے تو اس لیے پہلے تو خیالات پاک کر لیں اس کے بعد خیالات سے جو عامال پیدا ہوتے ہیں ان کو کوشش کرنی ہے کہ جو خیال آئے اس کو دیکھنا ہے کس طرح کا ہے سب سے پہلے عام طور پر جو بندے کو خیال آتے ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں پہلے نمبر کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں ارز کروں گا چار خیال دو جو ہیں اچھے ہیں دو برے ہیں اب دو اچھے خیالات پہلے بیان کر دیتے ہیں اچھا خیال ایسا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور آپ غور کریں اپنے اندر ایسے آپ کے دماغ میں ایک خیال آئے گا پھر وہ چلا جائے گا پھر دوبارہ آئے گا پھر چلا جائے گا پھر دوبارہ آئے گا پھر چلا جائے گا اگر اس طرح کا خیال آپ کو آتا ہے تو وہ خیال نیک کام کرنے کی طرف دالیں گے کہ آپ نماز پڑھ لو آپ اٹھنے کوشش کریں گے پھر کام میں مصروف ہو جائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ خیال آئے گا تو پھر آپ کوشش کریں گے پھر دوبارہ مصروف ہو جائیں گے اس طرح یہ بار بار جو خیال آئے گا اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے گا تو الحمدللہ نہیں پڑے گا تو گناہگار خود ہوگا لیکن خیال اس کے اندر کس نے ڈالا فرشتوں نے تو یہ فرشتے خیال ڈالتے ہیں جو خیال آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے یہ ضروری نہیں نماز کا اور جو بھی اچھے کام ہیں سب اچھے کاموں کا خیال اسی طرح ہی بندے میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے آتا ہے چلا جاتا ہے تو یہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ ایسا خیال دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ پڑھے اور وہ کام کر لے اسی طرح سے ایک خیال بندے کے دل میں آتا ہے اور وہ اچھے کام کرنے کا آتا ہے اور وہ آ کر ٹھہر جاتا ہے یعنی کافی دیر تک بندے کے اندر وہ رہتا ہے اور پھر جو ہے وہ بندہ اس کی طرف وہ کام کر لیتا ہے یعنی ایک خیال بندے میں آیا بھئیو تم نماز پڑھ لو تو وہ وہ بندے میں آیا اور فوراً بندہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ خیال جانی رہا وہ بندے کی طرف اتنا آتا ہے کہ وہ بندہ نماز کی طرف چل پڑتا ہے گویا یہ خیال جو ہوتا ہے جو زیادہ دیر تک بندے کے اندر رہتا ہے اور نیک کام کرا دیتا ہے کسی نیک کام کے بارے میں بھی آ سکتا ہے تو یہ نیک کام کرنے کا خیال جو کافی دیر بندے کے اندر رہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ نیک کام کر لے اسی طرح جو برے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک برا خیال وہ ہوتا ہے جو بندے کے اندر آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے اس طرح کا برا خیال جو آ رہا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو شیطان جو ہے جیسے من شر الوسواس الخناص اللذی یو وسوسو فی صدور الناس تو بندے کے اندر وہ وسوسہ جو ہے وہ خیال وہ جو شیطان کی طرف سے آتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں وہ خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے نماز نہ پڑھ بیٹھا رہے کام کی طرف یہ اس طرح یا بھئی یہ کام تیرا زیادہ اہم ہے نماز چھوڑ کوئی بات نہیں ہے یہ خیال کسی طرح کبھی آ سکتا ہے یہ نماز کا میں ایک مثال دے رہا ہوں تو وہ برائی کا کوئی بھی خیال آ سکتا ہے تو برائی کا خیال آئے گا پھر چلا جائے گا تو وسوسہ اسی طرح ہی ہوتا ہے تو وہ جو ہے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے اس وقت بندہ جو ہے اس کا علاج ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھ لے بندہ یا پھر بندہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم وہ پڑھ لے تو عوض باللہ یا لا حول ولا پڑھ لے تو یہ خیال دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت میں بندہ آ جاتا ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے اس کے خیال بھی پھر نہیں آتے کیونکہ وہ خود دور ہو گیا اسی طرح ایک اور برا خیال جو کہ بندے میں آتا ہے اور پھر ٹھہر جاتا ہے اور کافی دیر تک بندے میں رہتا ہے اور برا کام کروائی دیتا ہے بعض وقت اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہو تو بندہ بچ سکتا ہے نہیں تو مصیبت میں آ جاتا ہے اس برائی میں پڑ جاتا ہے تو ایسا خیال جو برا بندے میں آ جاتا ہے اور پھر جاتا ہی نہیں ہے تو وہ خیال جو ہوتا ہے وہ بندے کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور نفس بندے کا سب سے بڑا خطرناک چیز ہے جس طرح جو شیطان تھا یہ فرشتوں کا استاد تھا اس کا نام عزازیل تھا اور یہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا دین کی تعلیم دیتا تھا لیکن اس کو کس نے خراب کیا جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر لو تو اس کا نفس ہی تھا جس نے اس کو کہا کہ تو جو ہے نا بہتر ہے آدم سے وہ تو مٹی سے بنائے تو تو آگ سے بنائے آگ تو بہتر ہوتی ہے مٹی تو بہتر نہیں ہوتی لہٰذا اس کے نفس نے گمراہ کیا تو نفس اتنی خطرناک چیز ہے جس نے ابابیل کو ابلیس اور شیطان بنا دیا اور اسی طرح اب بندے میں برا خیال جب آتا ہے اور وہ اس کے اندر ٹھہر جاتا ہے گویا وہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ اس سے بچنا با مشکل ہوتا ہے لیکن اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ استغفار پڑھنا شروع کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں واتوبو الہ استغفر اللہ لازیم اللہ زیلا الہ کچھ بھی نہیں آتا تو استغفار ہی پڑھتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو کنٹینیو کرے یعنی مستقل پڑھتا رہے بار بار تو پھر کیا ہوگا کہ وہ خیال جو ہے وہ مٹ جائے گا لیکن یہ اتنا جلدی نہیں جاتا اسی طرح جتنا زیادہ ٹھہرتا ہے اسی طرح استغفر اللہ کو زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے بار بار تو پھر بندے کے وہ اندر سے یہ خیال مٹتا ہے ورنہ برائی غلطی ہو جاتی ہے اس لیے بہتر عمل ہوگا کہ ابندہ استغفار کی کسرت کرے تو الحمدللہ اس خیال سے بھی بچ جاتا ہے تو یہ میں نے ارز کیا کہ بندے کے اندر جو خیال آتے ہیں جس سے برائیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں تو ان سے یا اچھائی کی طرف تو میں نے ارز کر دیا تو اس طرح پھر آزا جو ہیں وہ بات کی بات ہے اگر ہم ہم جتنے بھی انسان ہیں مسلمان ہیں اگر ہم سب اپنے خیالات پر ہی کنٹرول کر لیں تو صاف زہر ہے پھر آزا سے وہ حرکتیں ہی نہ ہوں جو برائی والی ہوتی ہیں برے کام ہی نہیں ہوں گے کیونکہ جو خیالات کنٹرول ہوں گے تو پھر الحمدللہ تو برائی کی طرف ہمارا روجان ہی نہیں ہوگا تو اس لیے اللہ کی تعریف جو ہے وہ اخلاقیات جو ہے جس میں عامال بنتے ہیں برے اور اچھے ان کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے خیالات پر کنٹرول کر لیں تو الحمدللہ کا مطلب سب تعریف اللہ کے لیے ہے تو ہم اس قابل پھر ہو سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز سے ایسا برطاؤ کریں اس طرح سے پیش آئیں کہ ہماری ہر بات وہ اللہ کی تعریف ہی ہو جائے کیونکہ اللہ کے مخلوق کی تعریف اللہ کی تعریف ہے تو اس لیے ہم ہر مصیبت سے بچ جائیں چاہے وہ زبان کے گناہ ہیں اس سے بچ جائیں گے گیبت چگلی بہتان وجود یہ وہ اس طرح کی جتنی بھی گناہیں سب گناہ ہیں زبان کے ان سے اللہ بچا لے گا پھر ہمارے ہاتھ کے گناہ ہیں ٹانگوں کے چلنے کے گناہ ہیں جسم کے گناہ ہیں اور پھر ہمارے جو ہیں سمجھیں کہ وہ گناہ جو ہمیں زہی طور پر گناہ تو گناہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑا بن جاتا ہے تو بڑا گناہ جو ہے ایک گناہ اگر چھوٹا ہے وہ اگر ایک دو دفعہ ہو گیا معافی مانگ لی توبہ کر لی تو معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر بندے کو عادت پڑ جائے اس کی تو پھر اس کی معافی نہیں ہوتی پھر وہ گناہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے بڑا گناہ پھر مسئبت بن جاتی ہے وہ کبیرہ گناہ پھر توبہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں اور توبہ استغفار اللہ کی طرف سے انعیت ہوتی ہے ورنہ بعض بندے ہوتے ہیں ساری عمر گزر جاتی توبہ استغفار کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے ارض کیا کہ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے تو آج ہم اتنا ہی بس پڑھیں گے الحمدللہ یعنی سب تعریف اللہ کے لئے ہے تو بس کوشش کریں گے کہ اپنے خیالات کو ٹھیک کریں گے تاکہ ہمارے اخلاقیات بہتر ہو جائیں اور ہمارا برتاؤ اور سلوک کردار اور چال چلن اور ہر ایسی چیز جس سے ہم برتاؤ کرتے ہیں دوسری چیزوں کے ساتھ تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کی عزت کریں گے احترام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی تعریف ہو جائے گی تو الحمدللہ یہ جتنے بھی ہمارے آزا ہیں یہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے لہٰذا ان آزا کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہمیں احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ یہ قیامت کے دن ہماری زبان بند کر دی جائے گی تو یہ آزا بولیں گے کہ اس بندے نے ہی ہم سے یہ کام غلط کرائے تھے اور اس بندے نے ہی زبان کہے گی اس نے کہا تھا کہ اس کی بد کر چکلی کر مہتان باند اس طرح کر ہاتھ کہیں گے اور بچوری کر یا کوئی کسی کی عزت پر ڈا کر ڈال یہ اسی طرح جسم کے ہر آزا جو ہیں وہ اللہ کے حضور اپنی اپنی بات کریں گے جب زبان بند ہو جائے گی تو پھر کام خراب ہوگا بہتر ہے آج ہم ادھر ہی ایسے کام کر لیں جن سے ہم مستقبل میں اللہ کے حضور جب جائیں گے تو ہم سرخ روح ہو سکیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ اگلے سبق میں ہم الحمدللہ کا دوسرا پہلو جو شکر والا ہے وہ ہم پڑھیں گے آج کے ہم اس سبق میں یہ خیال کر رہے ہیں یہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں اخلاقیات اچھے بنانے ہیں گردار اچھا بنانا ہے عامال اچھے بنانے ہیں دوسروں کے ساتھ پیش آنا پرتاؤ یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے اور تاکہ ہم ہر وقت وہ کام کریں جس سے اللہ خوش ہو اللہ کا خوش ہونا اللہ کی تعریف ہے تو اللہ اگر خوش ہوگا تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نصیب ہوں گی اور جن سے یہ ہم دنیا بھی اچھی گزار کے آخرت بھی اچھی مل جائے گی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے جزاک اللہ سلام علیکم